دوستو حال ہی میں ریلیج ہوئی تمل سینیما کی ایک پین انڈیا فلم دا لیجن کے بارے میں آپ نے جرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا فلم کے ٹریلر، ٹیجر، اس کے گانے یہاں تک کہ اس کے پوسٹرز نے بھی لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا وجہ تھی فلم کے پوسٹرز کے اوپر نظر آنے والے بلکل الگ طرح کے دکھنے والے سربنن ارول جنہوں نے اس فلم کے جریعے اپنا ڈیبیو کیا ہے تو آخر کون ہے یہ سربنن ارول اچانک سے کہاں سے فلم انڈسٹری میں آ گئے ہیں اور اتنی بڑی پین انڈیا فلم میں بنا دی ہے ان کے چلنے کی سٹائل ایسی ہے کہ مانو فلم روبوٹ میں چٹی روبوٹ کے چلنے کی سٹائل سے ہو بہو کوپی کی گئی ہو تھوڑی کم ہائٹ کے سربنن ارول کے چہرے پر بلکل بھی فیشیل ایکسپریسنس نظر نہیں آتے ہیں ان کے بال بلکل اتنے سٹریٹ کی اگر آندھی اور توفان بھی آ جائیں تو ان کے بالوں کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر پائے گا چہرے پر ان کے بلکل ایک بھی ایکسپریسنس نہیں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ربڑ کا پتلہ اس میں کام کر رہا ہے اچھا آپ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایدھا لیجنڈ سربنن ارول کی عمر کتنی ہوگی اچھا آپ گیس کیجئے کیا ہوا چہرے کو دیکھ کر آپ کے عمر کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں آپ کو عمر کا اندازہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پلاسٹک سرجری چیز ہی کچھ ہیں سی ہے پلاسٹک سرجری کا نام سنا چار کروڑ روپے خرچہ کی ہے اس کے موہ پہ پلاسٹک ڈالنے کے لیے جم بھی جوئن کر رہا ہے معلوم پڑتا ہے ساٹھ سال کا ان کی ریال ایج باون سال ہے لیکن وہ باون سال کے لگتے نہیں ہیں انہیں فلموں میں کام کرنا تھا ہیرو بننا تھا تو اپنے چہرے کی انہوں نے سرجری جو کروائی ہوئی ہے خود ہیرو بننے کے لیے اپنے بچپن کا ایک کیڑا سانتھ کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی فلم بنا دی انہوں نے یہ پوری فلم بنانے میں اور خود کے ہیرو بننے میں بلکل پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا کی جب پیسے کی کمی نہیں ہے تو چلو ایکٹنگ میں بھی ٹرائی کر ہی لیتے ہیں لیکن ان کے جبردست کونفیڈنس کی دات جرور دینی ہوگی جب ہیرو خود اپنی فلم کے اندر پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے تیار ہے تو رائٹر اور ڈائریکٹر کا کیا جا رہا ہے وہ تو اپنی فیس لیں گے ہی اور آپ کے اندر کا جو ہیرو بننے کا کیڑا ہے اس کو سانتھ بھی کر دیں گے دلی جنڈ سربنن نے اپنے سے لگ بھگ ڈیڑ گناہ زیادہ ہائٹ کی ایکٹریس اور بس ہی روتیلا کو اس میں سائن کیا ہے مطلب سچ میں یار جندگی میں کچھ بھی ہو یا نہ ہو لیکن اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس جرور ہونا چاہیے اور بس ہی روتیلا کو اس میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کو اس فلم کے لیے کتنی فیس دی گئی ہوگی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اور بس ہی روتیلا آخر اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہی کیوں ہی تو بھائی پیسہ بہت بڑی چیز ہے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اربسی روتیلہ کو اس میں کام کرنے کے لیے کتنی فیش دی گئی ہوگی ایکچولی اربسی روتیلہ کو اتنی زیادہ فیش آج تک ان کی کسی اور فلم کے لیے نہیں ملی ہے لگ بھک سترہ سے اٹھارہ کروڑ روپے سیدھے سیدھے اربسی روتیلہ کو اس فلم کے لیے دیے گئے ہیں جتنے پیسے سائد اربسی روتیلہ کو پانس سے چھ فلموں میں کام کرنے کے بعد ملتے وہ بھی اگر آگے بولی وڈ میں اوربسی روتیلہ کو فلمیں ملتیں تو تو یہاں پر اتنی اچھی ڈیل اوربسی روتیلہ کیوں ہی چھوڑتیں فلم کیسی بھی ہو ہیرو کیسا بھی ہو کہانی کیسی بھی ہو ان کو کیا ان کو تو فلم میں آنا ہے تھوڑی بہت ڈانس کرنا ہے اور تھوڑی بہت ایکٹنگ کرنی ہے ایک فلم بنائی تھی کی آرکے نے دیش دروہی کے نام سے جو کی آج ایک کلٹ فلم بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد سیم اسی کیٹیگری کی فلمائی ہے لیجنڈ جو بھی صدیوں صدیوں تک یاد کی جائے گی فلم کے کنٹینڈ کے لیے نہ سہی لیکن سربنن ارول کے کونفیڈنس کے لیے ہی سہی ایکچولی کون ہے یہ سربنن ارول ان کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ہم تھوڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایکچولی لگ بھگ 52 سال کے سربنن ارول تمیل نانڈو کے ایک بہت ہی فیمس بجنس مین ہے ایکچولی اگر آپ تمیل نانڈو کے باہر سے بلون کرتے ہیں تو بھلے ہی یہ چہرہ آپ کے لیے نیا ہوگا لیکن تمیل نانڈو میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کے بجنس کو پہچانتے ہیں ایکچولی ان کے پورے تمیل نانڈو میں سربنن ارول کے نام سے بہت سارے آوٹلیٹ موجود ہیں تمیل نانڈو میں ان کے ان ریٹیل ارول میں جویلری برانڈڈ کپڑے اور ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور ان کے یہ سٹورچ دا لیجنڈ سربنن سٹورچ کے نام سے وہاں پر بہت زیادہ پوپلر ہیں ان کے پتا نے بلکل ایک چھوٹی سی دکان سے شروعات کی اور آگے چل کر اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کر دیا حالانکہ سربنن ارول کے پتا اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور یہ پورا اتنا بڑا بیجنس اب سربنن ارول ہی دیکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے ان کی ٹوٹل انکم لگ بھگ ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ روپے پرتی سال ہوتی ہے پورے تملناڈو میں سربنن سٹور بہت زیادہ پوپلر ہے لیکن تملناڈو کے باہر ان کی کوئی بھی برانچ ابھی تک نہیں ہے یہاں تک کی بگ باجار کا نام آپ نے سائد جرور سنا ہوگا جس کے بھی بڑے بڑے آؤٹلیٹ لگ بھگ ہر سہر میں آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس کے فاؤنڈر کے سور بیانی نے بھی کہا تھا کہ سربنن سٹور نمبر ون سٹور ہے لیکن اتنے بڑے بجنس کے علاوہ سربنن ارول کے من میں بچپن سے ہی ہیرو بننے کا خیال بھی تھا یہاں تک کی انہوں نے فلم دا لیجنڈ کے پہلے اپنے سٹور کی ایک ایڈبٹائیجمنٹ کے لیے تمنا بھاٹیا اور ہنس کا موٹوانی جیسی ایکٹریس کو سائن کیا تھا اور یہ دونوں ہی پوپلر ایکٹریس سربنن ارول کے ساتھ ان کے اس برانڈ کے ایڈبٹائیجمنٹ میں نجر بھی آئی تھیں جہاں سربنن ارول کو ان دونوں ہی ایکٹریس کے ساتھ میں دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے انہیں نوٹس کیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر ان دونوں ہی ایکٹریس کے ساتھ اس ایڈبٹائیجمنٹ کا بہت زیادہ مجاک بنایا گیا تھا لیکن سربنن ارول کا کونفیڈنس تو واقعی میں ساتھ بھی آسمان پر تھا اس ایڈبٹائیجمنٹ کے بعد ان کے برانڈ کی سیل اور زیادہ بڑھنے لگی آگے چل کر سن 2019 میں سربنن ارول کے دماغ میں ایکٹر بننے کا خیال آیا اس ٹائم پر بھی ایک فلمیں پلان کی گئے جس میں سربنن ارول ہمیں لیڈ ایکٹر کے طور پر نجر آنے والے تھے اور وہی اس کو پروڈوس بھی کرنے والے تھے لیکن اس ٹائم پر کسی ریجن کی وجہ سے یہ فلم نہیں بن پائی تھی لیکن وہ کسی نے بلکل صحیح ہی کہا ہے کہ اگر آپ کسی چیچ کو بلکل سچے من سے چاہو اور بھلے ہی اگر پوری دنیا بھی یہ چاہے کہ یہ کام نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور فائنلی سن 2022 میں دا لیجنڈ کے نام سے ہمیں یہ کارنامہ دیکھنے کے لیے ملا اور یہاں تک کی اتنا زیادہ کونفیڈنس کہ اس فلم کو انہوں نے پچیس سو سے بھی زیادہ سکرینز پر ریلیج کیا ہے اور کیول تملناڈو میں ہی لگ بک ساڑی چھ سکرینز پر یہ ریلیج کی گئی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یہ سوز بھر رہے ہیں یا نہیں بھر رہے ہیں اپنے ہیڈو بننے کا جو ارمان ہے وہ سربنن ارول نے پورا کر لیا ہے یہاں تک کی فلم کے آڈیو لانچ کے ٹائم پر اور فلم کے پرموشن کے ٹائم پر اور بڑی سے بڑی ایکٹرس کو بلایا گیا یہاں تک کی ایسے سراج مولی اور منی رتنم جیسے بڑے ڈائریکٹرس بھی انہیں کانگریچولیشن کرنے کے لیے آئے فلم کے اوپر کتنے زیادہ پیسے پانی کی طرح بہائے گئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ فلم کے لیے ایک گانہ سوٹ کیا جانا تھا جس کے لیے بلکل ایک الگ سے ہی سیٹ بنایا گیا جس پورے سیٹ کو بس بنانے میں کیبل دس کروڑ روپائی کی لاغت آئی لگ بھگ ایک سو چالیس سے ایک سو پینتالیس دنوں تک اس کو سوٹ کیا گیا اور لگ بھگ تین سو سے چار سو لوگ ڈیلی اس کے اوپر کام کر رہے تھے بیک گراؤنڈ ڈان سیٹس، اسٹائلس کوسٹیوم اور بہت ہی خوبشورت لوکیسن فلم میں رکھی گئیں اور جب اس کارنامے کے اوپر پیسہ جس کا خرچ ہو رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی تو کسی اور کو کیا پرابلم ہوگی ڈائریکٹر جیڈی جیڈی نے تو یہ فلم بنا کر کمپلیٹ کر دی لیکن یہ کارنامہ آپ دیکھے گا کون اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ بلکل غلط ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو بابا رام رحیم کی بھی ایک فلم آئی تھی میسنجر آف گوڈ اس میں وہ بطور ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر، میوزک کمپوزر، کیمرامین، لائٹمن اور بطور آڈینس بابا رام رحیم ہی تھے ویسا ہی کچھ دا لیجنڈ میں بھی ہو رہا ہے یہ فلم دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جا بھی رہے ہیں یہی نہیں ابھی اور سنیے اور اتنا ہی نہیں ابھی اور سنیے سربنن ارول نے اپنی اس فلم کا کلیس کیا ہے ایک اور بہت بڑی پین انڈیا فلم وکراند رونہ کے ساتھ میں مطلب واقعی میں ان کی کونفیڈنس کو تو سیلوٹ ہے یار لیکن سب پیسے کا کھیل ہے بابو بھئی فلم دا لیجنڈ میں تو ان کے بہت سارے فین کلپ بھی بنائے گئے ہیں لیکن یہ فین کلپ کن لوگوں نے بنائے ہیں اور کیا دیکھ کر بنائے ہیں یہ تو میری سوچ سے بھی پرے ہیں فلم دا لیجنڈ میں ہمیں تمل سنیما کے ون آب دا لیجنڈری کومیڈین لیٹ ویویک بھی نجر آئے تھے جنہوں نے اس فلم میں کام کیا تھا اور ان کی مرتیو کے بعد یہ فلم ریلیج ہوئی ہے اچھا چلیے ایک نجار ڈالتے ہیں فلم کے کلکسنز کے اوپر تو ان کی فلم دا لیجنڈ نے اپنے اوپننگ ڈے پر ہی لگ بھگ ایک کروڑ بیس لاک روپے کا کلکسن کیا ہے دوسرے دن لگ بھگ 63 لاک روپے کا کلکسن ہوا تیسرے دن لگ بھگ 84 لاک روپے کا کلکسن ہوا اور چوتھے دن لگ بھگ 80 لاک روپے کا کلکسن ہوا مطلب ابھی تک یہ فلم ٹوٹل لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ روپے کے آس پاس کلکسن کر چکی ہے اب دوسری فلمیں آپ سائن نہ کریں آپ کے ہیرو بننے کا جو سپنا ہے وہ ایک فلم سے پورا ہو گیا ہے لیکن بار بار اینسی فلمیں کر کے آڈینس کو پلیچ ٹورچر نہ کریں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو صحیح جگہ پر آپ لگائیے اور اگر فلم لائن میں ہی آپ کو پیسہ لگانا ہے تو آپ پروڈوسر بن جائیے آپ ہیرو بننے کی کوسس مت کیجئے کیونکہ انڈیا میں بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کی واقعی میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان بچاروں کو کام کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے انہیں اپنا پہلا بریک نہیں مل پا رہا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے بینر تلے بن رہی فلموں میں سائن کر کے ان کو کام کرنے کا موقع دیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی لیجنڈ سربنن کے بارے میں اگر آپ نے ان کی فلم دا لیجنڈ دیکھی ہے تو آپ کو یہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور سربنن ارول کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا سوچنا ہے اور آپ کی کیا رائے ہے ہمیں جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سب سے کسی اگلے ویڈیو میں ساؤس انڈین فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ